جو راشتہ اور راشتہ دھرم پر پھول اور روٹ سے سمرتب تھے اور اپنے میں بہت بڑے بدوان بھی تھے 34 سال کے عمر میں کارکٹا یونیورسیٹی کے وائز شانسٹر بنے یہ بہت بڑی بات اب بھی ہے تب تو بہت بڑی بات رہی ہوگی اتنے یوگے تھے کہ کانگریز کے سرکار میں نیرو جی نے انہیں کیابنٹ کا پت دیا کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یادی شامہ پرشاد مکر جی آج جیویت ہوتے تو بھارت کے بارے بھی کیا سوچتے ہیں کیا لگتا ہوں ان کو بھارت کے کیا ہے بھارت کی دشاہ ان 65 سالوں میں لگ مکہ تین لاکھ آدمی آنطرک سرکشہ کے کر مرت کو پرابت ہوئے اپنے ہی دیش میں لاکھوں لوگ شرنارتی بن کر رہ رہے ہیں لیکن ہم اس کا کوئی سلوشن نہیں ڈھونڈ پائے ابھی کہا گیا کہ 248 جلے گرسیت ہیں ایک پرکار کی ہنسہ ہے ایک پرکار کن سے اصل میں یہ نمبر تھوڑا آدھیک ہے ایک سو تہتر مار وادی ہیں جہن کے کے سولہ ادھیک تر ان میں سے آتنکوات سے پرپاویت ہے نورتیسٹ کے اندر میں چو سٹ سے ادھیک تر لوگ جہاں پر کی الگاوات اور باقی طرح کے ہنسہ کا وہاں پر گھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں اس کے علاوہ دیش میں 48 ایسے جلے ہیں جہاں پر کی جہادی گتی ویدھیوں میں سے لگے گئے لوگوں کا چاہے وہ ویدیشی ہوں چاہے چاہے سوڑیشی ہوں جنہوں نے اپنے جڑے یا اپنے سیلس یا اپنے مجھ کو مضبوط کر لیا ہے تو لگ وقت 296 جلے 648 مجھے لگ وقت آدھا بھارت ایک بہت بڑے اس کی ستیتی میں ہے ان 65 سالوں میں خطرے بڑے یہ چنتہ کبشہ ہے لیکن خطروں کا سامنا کرنے کی چھنٹہ گھٹی یہ اس سے بڑی چنتہ کبشہ ہے دیش میں توڑنے والی شکتیاں مضبوط ہوئی دیش کو جوڑنے والی شکتیاں کمزور پڑ گئی راجیتک شکت راشت نرمان کا سادن نہ ہو کر نوی تو شارتھو کی پرابتی کا ایک پرابتی ہی اس کا سادن ہو گیا اور ایک شبد ہے کسی نے کہا تھا میں اس کو رپیل کرتا ہوں کہ انگرین پیٹورٹیزم نے اس کو رپیل کرنے والی شکتیاں میں کسی سستہ سے کسی انٹرنس گروپ سے کسی ٹریڈ یونین سے کسی بھاشا سے کسی جاتی سے اس سے میرا کوئی سمبت نہیں میرا سمبت بھارت سے میں کیول اس پارٹی میں جانا چاہتا ہوں جو کیول بھارتی اتا کہو تو شاید دیش کے اندر میں شاید بھارتی جنتا پاری ہے کیسی پارٹی ہے جسے ہم یہ کہہ سکیں کہ جو ان ساری چیزوں سے ہٹ کر ایک بھارتی اتا کے روپ میں ایک وکلپ راجنیت کے وکلپ ہمارے سامنے رکھتی ہے آج کی سٹی کچھ ایسے ہو گئی ہے کہ جیسے جنگل میں بہت بھاری برگت کا پیر تھا اور پھر برگت کے پیر کے چاروں طرف بہت ساری چیزیں بہت ساری گھاس پھوس چھوٹے چھوٹے پیر پیدا ہو گئے اور اس برگت کے پیر کا وجود اس کا آستیت تو ہی لوگوں کو دکھنے صرف کم ہونے لگا اور دیرے دیرے لوگوں کو لگا کہ آستیت تو کیاکیول اس چاروں طرف پھیلی ونسپتری کا ہے دور کہیں ہے برگت کا پیر کی کبھی تہنی دکھائی دیتی ہے کبھی کوئی پھول لگتا ہے تو دکھائی دیتا ہے اس بھارت کے آستیت کو مٹانے کی شلینتر آتاتیوں نے تو کیا ہی انہوں نے کہا کہ بھارت میں تو کوئی تھا ہی نہیں کچھ نہیں تھا سب لوگ بھارت سے آئے اتحاس بنا کافلے آتے گئے لوگ بستے گئے سنٹرلے شہسی آریانز آئے پارتھینز آئے ہونز آئے کشانز آئے ترکز آئے منگوز آئے اور اس طرح بھارت بنا ہمارے دیش کے بھارتی آئے بھارتی آئے فاؤنڈیشن میں آکر بھی یہ کہا کہ بھارتی آئے سبھتا کا یہ تو ایک ڈائنیمک سیولیجیشن تھی اس سیولیجیشن کا کوئی بیس کوئی ہندو بیس یا کوئی راشتر بیس یا کوئی سیولیجیشن یہ نہیں تھا تو اس برگت کے پیڑ کو چھین کرنے میں اس کو دبانے میں اس کا اثر تو دیس ہم آپ کو نہیں ہو سکتا لیکن وہ دکھتا نہیں ہے جب اس طرح کی وچار دھارائیں پناپ دی ہیں آزادی کے بعد یہ وچار دھارائیں اور ادھک پنپی اور مضبوط ہی دکھ اس بات کا ہے ہم اپنے اتحاس کو صحیح نہیں کر پائے ہم اس برگت کے چاروں طرف صفائی نہیں کر پائے اور ہم نے ہم نے ان کو اور ادھک بل دیا کہ جس سے راشتی ورودی شکل دیا راشتی ورودی سوچ اور ایک راشتر کی پہچان یہ راشتر کی پہچان سے اس کا سمبند ہے اس کے یہ بہت آوشہ کھا ہے کیونکہ ہمیں جب ہم کسی بھی چیز کی سرکشہ کی بات کرتے ہیں تو پرشنہ آتا ہے کس کی سرکشہ پہلا پرشنہ یہ ایک مون استمبہ ہے یعنی ہم تیری چیزوں کو پریبھاشت نہیں کر سکتے اور پہچان نہیں سکتے تو ہم کسی چیز کی سرکشہ نہیں کر پائیں پہلا پرشنہ ہے سرکشہ کس چیز کی کرنی ہے دوسرا پرشنہ ہے سرکشہ کس سے کرنی ہے یہ بہت آوشہ شکل بہت بہت آوشہ ہے you can never defeat leave aside fight an enemy that you cannot define جس جس شکل کو آپ پریبھاست نہیں کر سکتے اس کو آپ کبھی ہرا نہیں سکتے آپ کو تو کہنا ہی پڑے گا اب چاہے اس کے political cost کچھ بھی ہو یا اس کی social cost کچھ بھی ہو لیکن اگر اگر اس کو پراست کرنا ہے تو اس کا define کرنا آوشہ ہو جاتا ہے اور تیسرا ہے وہ سادھن وہ بیوستائیں وہ اپکرن جن سے ہمیں اپنے سادھنوں کو پرابت کرنا ہے تو ان تینوں میں سب سے پرشنہ بہت پون ہے وہ ہوتا ہے پرشن سرکشہ کس کی کرنی ہے اب راجی کی سرکشہ کی کچھ چیزیں تو سامانے سب ہی دنشوں کے لئے ہوتی ہیں ان میں سامانے دائیں ہیں جیسے راجی اور راشتر کے سرکشہ میں تھوڑا انتر ہے راجی کو اپنی سیماوں کی سرکشہ کرنی پڑتی ہے territory کی اور اس سیماوں کے اندر جو کچھ بھی physical ہے tangible ہے اس کی سرکشہ کرنی پڑتی ہے اگر وہ ڈڑھ مگا گیا تو وہ راشتر راشتر کے روپ میں نہیں رہ پائیں گے اسٹیٹ رہ سکتے ہیں اگر کسی بھاشا کے آدھار پر ہو کسی اتھنک آدھار پر ہو کسی جاتی آدھار پر ہو تو وہ اس کا basic ہوتا ہے ہمیں پہچاننے کی عوشت یہ ہے کہ بھارت کی بنیادی پہچان اس کی سانسکرٹک پہچان ہے ہم سب ایک راشتری اس لیے ہیں کیونکہ ہم سب لوگوں کے ایک ساجی بڑات ہے ایک ساجہ ہماری ایک سیولیزیشن ہے جس کو ہم سب زبکار کرتے ہیں اس کی علاوہ ہماری کھان پان بچ دھر بھرم بھاشائیں بھن بھن ہو سکتی لیکن بھنمتاؤں کے بازیوب ہم میں ایک ایک تاہ اور وہ ہے کیا آواز میں آ رہی آپ کچھ کہہ رہے ہیں اچھا اچھا نے پیچھے سے کوئی ہدھ کھا کر رہا تھے تو میں نے کہ شاید آواز نہیں پہنچ رہے بات ہے تو ہمارے دیش کو یہ جاننے کی بہت آوش شکتہ ہے کہ ہمارے دیش کی پہچان ہماری پہچان ہماری سسکرتی سے ہے اب دیکھئے منوشے کی پہچان ایک بڑی ملٹیپل چیز ہوتی ہے آپ کی پہچان ایک بڑی بہت کی بھی ہے پریبار کے سندیج کی بھی ہے لیکن جب پہچان سب سے بڑی راشتی پہچان ہو جاتی ہے وہ باقی سب پہچان کو گوڑ کر دیتی ہے تو راشت شکت شالی بنتے راشت سرکشت ہوتے دتی وشو ید کے بعد 38 دیش وں جنہیں ہم کہتے ہیں degradation ہوا وہ کھین ہوئے یا ٹکڑے ہو گئے یا خندی ہو گئے ان میں سی 27 آنتر شرکشت کے کارن سے ہوا ان سب کے الگ الگ کارن تھے لیکن ایک کارن کا من پہلے وہاں کے جنتہ کا منو بل ٹوٹا اور راشت کے پہچان نے کستان پر کچھ نئی پہچان وں نے جنب لے لیا تو جو دھرم کا یا جو پاکستان کا identity تھی پہچان تھی اس کے اسطحان پر بھاشا کی اس نے پرات مکتہ لے جب بھاشا کی ایک پردھانتہ ہو گئی تو اُس پہچان کے آدھار پر ایک نئی راشت کا نرمان ہو گیا دیش خندیت ہو گیا سوویٹ یونین کے اندر میں یہ ٹھیک ایک ایک کارن تھے سٹارٹی جو سٹیس تھا لیکن سوویٹ یونین کے سو لوگوں کے اندر میں اپنے آپ کو روسی یا سوویٹ ناغری کا سوویٹ راشت کا ایک اندر سمجھنے کا اپنی وہ ستر سال میں اس کا نرمان نہیں کر پائے وہ مول بہت کارن تھا مجھے ایک چھوٹی جو گھٹا یاد آتی ہے آج سے دو سر سال پہلے سن پیٹر برگ بڑا امپورٹنٹ ستھان رہا ہے کرسچین اس کا اور وہاں پر بڑا بیشپ ہوتا ہے تو اسے روی سے یہ کہا کہ آپ لوگ اتنے سالوں سے سنگھرش کر رہے ہو یہ سنگھرش آپ کب تک چلتا رہے گا انہوں نے کہ کب تک چلتا رہے جب تک ہم ہمیں وجہ پرابط نہیں ہوتی ہے تو اس نے کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ وجہ پرابط ہوگی ہاں اس نے کہ ہمیں پرون لگتا ہے جب تک ہمیں وجہ پرابط نہیں ہوگی تب تک سنگھرش چلتا رہے گا اس نے کہا کیا کوئی ایسی دشا آسکتی ہے جب یہ سنگھرش اس نے کا دوستہ دے تب آئے گی جب یہودی اپنی یہودی پہچان کو کھو بیٹھیں گے اور جب ان کی پہچان چاہیے کوئی بھی پہچان وہ کسی راشتر کے پہچان دھرم کی پہچان بدل جائے ان کے ویسٹر انٹرس کی پہچان بدل جائے اس وقت میں یہ سنگھرش سمات ہو جائے گا اس میں بڑا بھاری لیسن ہے دو ہزار ساتھ تک ایک راشتر رہا راجے نہیں رہا جب راجے بنا تو اپنے میں ایک مضبوط راجے کے روپ میں اگر آئے لیکن انہوں نے دو ہزار ساتھ تک اپنی پہچان کو جیویت رکھ کر ایک راشتر کو مرنے سے بچائے آج کشوی میں کیسے نصر بیسکلی ہم پاکستان کے اس شریمتر کو جس میں اس نے کچھ لوگوں کو اپنی بھارتی 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 پہچان کو گوڑ کر کے اپنے دھرم کی پہچان کو پردھانتہ دینے کے لیے ایک شریمتر رچہ ہم اس کو روک نہیں پائے بلکن کچھ حق تک کچھ جگوٹیوں سے چاہیے بینا سوچ کے ہوں ہم نے ان شکتیوں کو بل دیا جو اس الگ ہونے کی جو اس identity کو الگ کرتی تھی ہم نے ان شکتیوں کو بل نہیں دیا جو ان کو ہم سے جو سکتے چاہے وہ لفٹنگ اکسٹرمیزم ہے چاہے اترپورن کی سمجھ ہیں یا چاہے کیسے مضبوط کر سکتے ہیں اب یہ جو سلوگن ہے دائیور سٹی بہت اچھا سلوگن ہے لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ لوگ اس کا تھوڑا سا ارث لگانے میں تھوڑا بھور کر جاتے ہیں اس میں ایفیسیز یونیٹ پر ہے دائیور سٹی اس کا کریکٹریسٹی کا نہیں ہے we are proud of the diversity so that we can be united in a much more composite and consolidated and distant way لیکن بار بار is diversity پر ہی اس کو اپنی یو ایس پر منا لینا اس کی آدھا پر راشت نرمان کی کتما کرنا اور یہ کہنا کہ ہم یونیٹی کے فورس کو تو کمزور کریں گے اور کیونکہ ہمارا دیور سیولیجیشن ویو آف لائف ہے ہم دیور سیٹی کو ہی پرموٹ کریں گے اس کے آدھار پر دیش مجبوط نہیں ہو سکتا یہ بہت سو بھاگ کا بشہ ہے کہ آج اس کے اوپر میں سوراکشا کا پہچان کے ساتھ ایڈنٹی کے ساتھ کیا سمبند ہے ہم سوچ کر رہے ہیں اور مجھے آشا ہے کہ ہمارے جو باقی ویدودگرن ہیں ہمارے باقی وقت ہیں وہ ہمارا مال نشن کریں گے اس میں لیکن اس بات کو جنتا کے پاس لے جانے کی بہت عوش ہے جن مال اس تک اس پر پہنچ آنے جان کمیاؤں دور کرنے کے لئے ایک نشتہ بھی ہو ایک ایک ایموشن بھی ہو ہمیں نیشن کے لئے کچھ کرنا ہے بہت بہت دھنی بہت